ماننگ پرائیم میں پڑی خبار دیا اور چناو آئوگ نے ان کی بات سنی بھی لیکن سو بار شام کو ٹی ایم سی کے ڈیلیگیشن نے چناو آئوگ کے سامنے ہی دھنہ دینا شروع کر دیا اس کے بعد ڈلی پولیس نے ایکشن لیا انہیں حراست میں لیا اور پھر مندر مارک تھانے پولیس لے کر گئی تنبل کانگریس کی ان دس سانسدوں کو ٹی ایم سی کا عارف ہے کہ بی جے پی پہشن بنگال میں کندری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے لہٰذا جو سینٹرل ایجنسیز ہیں ان کے پرمکوں کو بزننے کی مانگ کی جا رہی ہے تنبل کانگریس کی طرح سے اب ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹی ایم سی نتاؤں کو رات میں ہی چھوڑ چکی ہے لیکن وہ مندر مارک تھانے میں ابھی بھی ڈھٹے ہوئے ہیں دھرنا دے رہے ہیں ڈلی پولیس کے عدیقاری ان سے تھانے سے جانے کی اپیل کر رہے ہیں جہاں پولیس کے ساتھ ان کی بحث بھی ہو رہی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پولیس جو ہے پولیس کے عدیقاری انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیرکو برائن سپید رنگ کی شرٹ میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے دس بجے پریس کانفرنس کے اعلان کی بھی بات کی تھی لیکن اب دس بجے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کب یہ پریس کانفرنس ہوگی یہ دس سانسدیں کل ملا کر اور ان کی یہ مانگ ہے کہ کینڈری ایجنسیا جو ہیں ان کے ندیشک ہیں وہ پھر چاہے سی بی آئی ہو ای ڈی ہو آئی ٹی ہو ان کے ندیشکوں کو ہٹایا جائے نائے کی ندیشک کو ہٹایا جائے یہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں دیپک بشت ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ دیپک دس بجے جب آپ ڈیرکو برائن سے سوال آپ نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا دس بجے پریس کانفرنس کریں گے اب لگوک دس بجے کر آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کیا دیری ہے دیکھیں اڈیرک نے یہ بولا تھا کہ دس بجے وہ ایک کانفرنس کے جریعے میڈیا کو جانکاری دیں گے لیکن یہاں پر ابھی تک ان کی قصو کوئی مومنٹ نہیں ہوئی یہاں ساڑھے دس بجے کا انہوں نے ابھی ایک بار پھر بتا دیا کہ ساڑھے دس بجے ان کا ایک کارکرم ہے اور اسی کو لے کر یہاں پر اڈیرکو برائن کے ساتھ دوسری جو ٹی ایم سی لیڈرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں حالکہ دلی پولیس کے ایسی پی رنگ کے ادھکاری ایک آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے گجارش کی تھی کہ وہ اندر کی طرف بیٹھ جائے تاکہ میڈیا کی جمعہولے سے دور رہیں لیکن دیرک نے یہ بات نہیں مانی اور ابھی بھی وہ ہی جمع ہوئے ہیں دس بجے کا تیس منٹ کے آس پاس کوئی کارکرم ہے یہ کونسا کارکرم ہوگا اس کو لے کر دیرک نے بھی کھلاسہ نہیں کیا لیکن کچھ جانکاری میڈیا کو ساجہ کی جا سکتی ہے اور کچھ جو بینرز پوسٹر یہاں پر حاصل سے وہ رائٹ کر کے جو لکھ رہے تھے وہ شاید دکھا سکتا ہے لیکن ابھی یہاں پر دیکھئے پوری طرح سے جو ٹی ایم سی لیڈرز ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ساگری کا ابھی یہاں سے نکلی ہیں اس کے راوہ دو چار لوگ اور نکلے ہیں تو کل میرا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساڑھے دس بے تک کا انجار کرنا ہوگا پنکج کیا وہ اپنی بات رکھتے ہیں ناشتے نوشتے کا کیا پرابند ہے ان کا دیکھیں جو چائے ہے وہ در پہلے چائے یہاں پر پیتے ہوئے ڈیریکٹ دکھائی دیئے تھے اس کے علاوہ ٹوٹ پرش اور پیسٹ لے کر وہ یہاں پر جو ٹوالٹ واشروم ہے وہاں پر جاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے مطلب وہ سب کچھ جو مندر مارک تھانے کے اندر کی سندھا ہے اس کو دے رہے لیکن باہر نہیں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی ابھی بھی مومنٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے ساڑھے دس بجے کا سمیں ہے کیا وہ میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کس طرح کی مانگ رکھتے ہیں تو پہلے دس بجے کا وقت تھا لیکن اب ہمارے سہیوگی دیپک بشت بتا رہے کہ ساڑھے دس بجے کا وقت ہے کر دیا گیا پریس کانفرنس میں دیکھنا ہوگا کیا وہ بولتے ہیں مندر مارک تھانے میں دھنہ دینے کے دوران ٹی ایم سی کی ڈولا سین گانا گرمناتی ہوئی بھی نظر آئیں آئیے آپ کو وہ سنبھا دیں باد میں باد میں باد میں باد میں باد میں باد میں ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب بیک دن ہو ہو من ہے بشواس پورا ہے بشواس ہم ہوں گے کامیاب بیک دن ہم ہوں گے اور آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں کولکاتا کا جا میری سیوگی آشیکہ سنگھ اس وقت ہمارے سار جڑ رہے ہیں آشیکہ دلی میں تو ابھی ایکشن نظر آ رہا ہے ڈولا سین گانے گا رہی ہیں اور دس بجے پریس کانفرنس کی بات تھی لیکن اب وہ ساڑھے دس پر ٹل گئی ہے یعنی ساڑھے دس بجے ترمول کانگریس کے جو سانسدہ دس بیٹھے ہوئے ہیں مندر مارک تھانے میں وہ دھنا دیں گے ذرا آپ کولکاتا میں کس طرح کا ایکشن ہو رہا ہے جتین تیواری والی جو خبر ہے ذرا اس پر بھی کچھ آپ ڈیٹ بیچے جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ جتین تیواری باشپا کے نیتا ہے رو پی ہے ٹی ایم سی کا کہ انہوں نے ملاقات کی اینا یہ کہ ایک ایس پی دنرام سنگھ سے اور جس کی شکایت کرنے کے لیے ٹی ایم سی کا یہ پرتھنیدی منڈل چناؤ آئیو گیا تھا شکایت کی وہیں درنے پر بیٹھ گیا پولس نے ہیراست ملیا کیونکہ چناؤ آئیو کے دفتر کے باہر گھرہ ایک سو چوالس تھی اور اس کے بعد ان کو مندر مار کھل سٹیشن لے جائے گیا جہاں چھوڑ دیا گیا لیکن اب بھی وہاں پر دنے پر بیٹھے ہیں دولہ سین جیسا کی آپ نے بتایا دولہ سین گانا گاتے ہوئے بھی نظر آئی ہیں پنکج اور اس کے علاوہ اب آگے کیا کریں گے کیونکہ چوبیس گھنٹے کا درنہ ٹی ایم سی نے یہ گھوشنا کی تھی اور ابھی رات سے لے کر کے صبح ہو چکی ہے رات بھر وہاں پر ٹی ایم سی کی یہ جو نیتا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ویویک گپتہ بھی ہیں ودایق ہیں ساتھی ساتھ پاچ سانسد ہیں اور اب آگے کیا کریں گے اس کی گھوشنا کچھ ہی دیر میں کریں گے پنکج وہاں سے بلکل اور دیپک بشت بھی ہمارے ساتھ لگاتار مندر کھانے سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں دیپک ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے چونکہ تمام بڑے نیتا ہیں دیرکو برائن نظر آرے ہیں ڈولا سین وہاں پر ہیں لیکن کیا ڈائریکشنز کولکاتا سے آ رہی ہیں کیونکہ خود بھی اپنے ڈیسیزن لینے کے لئے سکشم ہے کیا اس بارے میں جانکاری کیا اپ ڈیٹ دیکھیں پنکج جس طرح سے ان کی مانگ تھی کی جو جانچ ٹیمیں ہیں جو کینڈی جانچ اجنسی ہیں ان کے چیف کو ہٹایا جانا اور یہ مانگ کو لے کر وہ ایک دن پہلے بھی لگاتار بنے ہوئے تھے اس کے بعد جب انہیں مندرباق کھانے میں لائے گیا تھا اس کے بعد بھی وہ یہی پر جمع ہوئے ہیں اب صبح دس بہے جب ہم نے ان سے پہلے ملاقات کی تھی ان سے پورساج کہنے کی کوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 24 گھنٹے تک وہ یہاں پر رہیں گے کیونکہ جس طرح کا برطاؤ ان کے ساتھ دلی پولیس نے کیا جس طرح سے جانچ اجنسی کی جو چیف کو اٹھانے کی مانگ جو ہے ان کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کو لے کر ساتھ ہی یہاں پر جو نیتا یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی کچھ بھی میڈیا سے بات نہیں بلکل تو بی جے پی ورسس ترنمول کانگریس جو بنگال میں چلتا اب اس کی کہیں نہ کہیں جو آنچ ہے وہ دلی تک بھی پہنچئے تمام جو سانسد ہیں اس وقت مندر مارک تھانے کے باہر دس سانسد ایکل ملا کر ترنمول کانگریس کے وہ دھلنے پر بیٹھے پریس کانفرنس کریں گے ساڑھے دس بجے اور آگے کی سٹریٹیجی کی بات کریں گے تو ایک طرف ترنمول کانگریس کے نیتا بی جے پی پر کینڈری ایجنسیوں کے غلط استعمال کاروب لگا رہے ہیں دوسرے طرف بی جے پی کا کہنا ہے کہ ٹی ایم سی کو نہ تو لوگتانتر کی چنتہ ہے اور نہ ہی سمیدھان کی کوئی پرواہ ہے بی جو سمیدھان کی چنتہ نہیں ہے لوگتانتر کی چنتہ نہیں ہے سب سدھی لوگتانتر کا اپمان کیا ہے یا goat سمیدھان اگر دیکھیں تو یہ سمیدھان کی چنٹا نہیں ہے سہا جہاں کی سرچہ کا چنٹا سہا جہاں کو بچانے کی چنٹا ہے کہ کس پرکات سے سہا جہاں کو بچائے جائے یہاں آ کر کے نوٹنگی کر رہے ہیں اب ممتاب نرجی جی کا تو کبھی بھی سمیدھان پر بھروسہ نہیں رہا ہے کبھی بھی نشپچ چناؤ کرانے کے لیے جو ستھانی نکاہ کے چناؤں تو ہوتے ہیں کبھی بھی ستھانی نشپچ چناؤں انہوں نے نہیں کر رہا ہے موننگ پرائیم میں بڑی خبر بنگال کے نو چوبیس پرگنا میں کہندری ونتری شانتنو تھاکور اور ترنمیل کانگریس سانسد ممتابالہ تھاکور کے بیچ کا بیباد تھمتا دکھ نہیں رہا ہے بڑو ماں کے گھر پر اپنا عدکار جمانے کے لیے دونوں پھر آمنے سامنے ہو گئے ہیں پرسوں آپ کو بتاتے شانتنو تھاکور نے بڑو ماں کے گھر پر تعلہ لگا دیا تھا کل ممتابالہ تھاکور نے پولس کی مدد سے گھر کا تعلہ کھلوا دیا اس کے بعد انہوں نے پھر سے گھر پر تعلہ لگا دیا شانتنو تھاکور ممتابالہ تھاکور کے لگائے تعلے کو کھول کر گھر میں گھسے اس بیچ نو چوبیس پرگنا کے تھاکور نگر میں دونوں پکش کے سمرتکوں نے سپورٹرز نے دوسرے کے خلاف جم کر نعرے بازی لکی یہ اس وقت کا درش ہے آپ دیکھیں کیسے دونوں طرف کے سمرتک جو ہیں وہ نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شانتنو تھاکور اور آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے تعلہ کھولا تعلہ لگایا گیا تعلہ کھولا گیا تو یہ سب دن بھر چلتا رہا ہے دونوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ممتابالہ تھاکور اور شانتنو تھاکور دونوں کے سپورٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آشکہ لگاتار بنی ہوئی آشکہ یہ معاملہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بلکل کل دن بھر جو کرم چلا ہے پہلے کل پرچو رات کو تعلہ توڑا شانتنو تھاکور نے پھر تعلہ توڑا پولیس کی موجودگی میں ممتابالہ تھاکور نے کاغذ نکالے اپنے تعلہ لگایا پھر اس تعلے کو توڑ دیا ایک بار پھر شانتنو تھاکور نے اندر گئے ابھی دروازے پر شانتنو تھاکور کا ہی تعلہ لٹکا ہوا ہے پھر حال پولیس نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر لیے کیونکہ ممتابالہ تھاکور نے ان کے خلاف شکایت درج کر آئی تھی تو معاملہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دن میں بھی کیونکہ چناؤ سامنے ہیں این چناؤ کے سامنے یہ متوا سمودائے کے بیچ کہہ سکتے ہیں کہ وراست کی لڑائی بھی چل رہی ہے آشکہ ذرا بتائیے دونوں اب کہے کیا رہے ہیں اگر دونوں کی بات سنی جائے دیکھیں ممتابالہ تھاکور کا یہ کہنا تھا کہ میں ودوہ ہوں مہیلا ہوں بچوں کو لے کر کہ کہاں جاؤں گی اور شانتنو تھاکور کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر جو ہے وہ بڑو ماں کا گھر ہے یعنی کہ ان کے دادہ دادی کا بھی گھر ہے تو اس پر ان کا بھی عدیقار ہے اور وہ اپنے گھر کا جو اپنا حصہ ہے وہاں پر گھوس رہے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے حصے میں رہیں گے ممتابالہ تھاکور اپنے حصے میں رہیں جب یہ بہت بہت شکریہ